اللہ والمائی ملت اسلامیہ و سادہ تیزوی الاحترام و مؤسس سامعین و طالبان علوم نببیہ و اتماع خواتین اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 ابدال اقلاقہ والاردین والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم و علی آلہ و اصحابہ الذین قاموا بنسرت الدین القویم المتین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی القرآن المجید والقرآن الحمید و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ صدق اللہ مولا زیم و صدق رسولہ النبی الامین القریم و نحنو علا ذالکا لمن الشاہدین والشاگرین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا سبحان اللہ کرم سپر ہے کوئی ہو کہیں ہو کرم سپر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمی ہو آتا ہے وقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے وقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں مکتے کا بھلا ہو حضرات یہ ہم سبھی لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ آج ہمارے ماں بین مشایخ اہل سنت و خطبائے اہل سنت کا ایک جمع غفیر ہمارے ماں بین تشریف فرما ہے ابھی ابھی چند ہی لمحات سعیدہ کے بعد ان حضرات کی تشریف آوری ممبر رسول پر اپنی تمام تر علمی سطوط جبروت کے ساتھ ہونے والی ہے درود شریف پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد محمد علی جود والکرم والی و بارک و سلیم صلات و سلام علیہ کا سیدی یا رسول اللہ بارک و سلیم صلات و سلام علیہ کا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات موجودہ مفتی آدم راجستان حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب قبلہ رزوی دامہ ظلہ النورانی اور مظہرِ حضور شاہ علی حسین اشرفی میع علیہ رحمہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا حضرت علامہ سید راشد مکی دامہ ظلہ النورانی وہ بھی تشریف فرما ہے ان اکابر کے مواعید حسنہ سے ہم سب ابھی اپنے قلوب و ادھان اور مشعر و خواتر کو مؤتر و مشکبار و لالازار کرتے نظر آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ برہبا زندہ بار اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے قرآن حقیم میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمین وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمی ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں مکتے کا بھلا ہو سبحان اللہ صرف اور صرف پندرے منٹ بارے منٹ ٹائم ہے اس میں بہت سی باتیں بیان کرنی ہے میں ایک آپ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا واقعہ پیش کرتا ہوں میں سترے اٹھارہ سال پہلے صوبہ راجستان کی مرکزی درسگاہ و دانش گاہ جامعہ اسحاقیہ میں درسو تدریس اور افتح کے لیے حاضر باش ہو رہا تھا اپنے اتنے عزیز یوپی سے اور ہورا کا انتظار کر رہا تھا کانکور میں وہاں کھڑا ہوا تھا میرے ساتھ ایک طرف میری شریک حیات بھی وہاں موجود تھی ایک آدمی آیا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مولانا صاحب ہیں میں کہا الحمدللہ میں مولانا صاحبی ہوں مفتی صاحب ہوں تو کہنے لگا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں کہا آپ رسول پاک کو بشر مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں میں کہا تیرے سوال کا مقصد کیا ہے وہ کہنے لگا اگر بشر مانتے ہیں تو نور نہ مانے اگر نور مانتے ہیں مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں میں نے کہا تیرے پاس کتنے شہزادے ہیں بہت قرارت کے ساتھ اس نے کہا میرے پاس چار شہزادے ہیں میں کہا شہزادے کرتے کیا ہیں ایک شہزادہ میرا انجینئر ہے مہندس ہے ایک میرا شہزادہ انجینئر ہے میں کہا دوسرا شہزادہ کیا کہا وہ بہت بڑا تاجر ہے میں نے کہا تیسرا شہزادہ کیا کرتا ہے کہا تیسرا شہزادہ خاتی ہے خاتی خیرادی کو خاتی کہتے ہیں ایک خیرادی ہے میں کہا چھوٹا والا کیا کرتا ہے کہا وہ انٹر میں پڑھتا ہے میں کے بعد امہ امہ کے بعد پی ایش ڈی پی ایش ڈی کے بعد ریڈر کے بعد دین بنے گا ہم مجھے موقع مل گیا میں کہا تیرا شہزادہ انٹر کرنے کے بعد بھی یہ کرے گا بھی یہ پاس کرنے کے بعد امہ پاس کرے گا امہ پاس کرنے کے بعد ریسرچ اسکالر بنے گا ریسرچ اسکالر جب مل جائے گی تو لیکچرر بنے گا پھر بیرشتر بنے گا ایک عام انسان ہے وہ تیرا شہزادہ جو ایک عام انسان ہے جب وہ مختلف کمالات کا حامل ہو سکتا ہے مختلف خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے تو وہ ساتھ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود مل کیا وہ ساتھ تمام کمالات کی حامل نہیں ہو سکتی ہے اور پرجستہ میں نے میری سوان سے یہ شیر جال حضرت کا جاری ہوا تیرے تو وسوائے تناہی سے ہے بری حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رسان ختم سوخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمد نہیں میرا تیرا خدا خدا کا یہی ہے در جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں آج لے ان کی پانا آج مدد ماغ ان سے ارن مانیں گے قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرت ربی رشاعت برمارہ ہے یہ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جماعت کے لیے رحمت نبات کے لیے رحمت ہیوان کے لیے رحمت انسان کے لیے رحمت ہر چیز کے لیے رحمت میرے محترم بسرگو اور دوست حضرت اللہ سید راشد مکی دام ظل نور آنی آپ کے جود پور میں تشریف فرما ہوئے پہلے یہاں پہلے کچھوچہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے تب یہاں دشریف فرما ہوئے ربی شاد فرما رہا ہے امار صلی اللہ رحمت اللہ میں اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو گویا کی رسول پاک پہلے کہیں موجود تھے میرے آقا علیہ سلام پہلے کہاں موجود تھے آئیے ہم چلتے ہیں رسول حاشمی صلی اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہم رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو آپ دیکھیں میرے آقا علیہ سلام ارشاد کرما رہے ہیں یا جابیر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء یا جابیر ان اللہ تعالیٰ کو اپنے نور سے پیدا فرمائے سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب اس وہ آدمی جس نے مجھ سے پوچھا وہ کہنے لگا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ سلم کے لیے بے شمار کمالات مانتے ہیں آلہ حضرت نے اپنا یہ شیر اپنے گھر بریلی شریف سے کہا ہے یہ شیر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو میں نے کہا سن رب انشاءت فرما رہا ہے اے محبوب آپ انشاءت فرما دیجئے اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے سمندر سے مراد سمندر کا پانی اگر سمندر کی صرف بول کر مظروف مراد لیا گیا سید نور سے پوچھئے روشنائی 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 اہل سنت کی بارگاہ میں تو یہ ہمارے تمام اکابر بیگ سبان ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اور فرمائیں گے رسول اللہ کے رسول اللہ کے کمالات ہیں اسی لئے میرے آلہ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصوائے تناہی سے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ آرہ رسال علمائی اہل سنت سبحان اللہ آج ہمارے طلبہ پڑھتے نہیں فاضل ہو گئے فاضل ہونے کے بعد کتاب کبھی دیکھتے نہیں تاری ہو گئے تاری ہونے کے بعد کتاب کبھی دیکھتے نہیں حافظ ہو گئے حافظ ہونے کے بعد کتاب کبھی دیکھتے نہیں آؤ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کریمہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس آیت کریمہ کے ذریعہ روز جتنے کمالات ہو سکتے ہیں وہ تمام کمالات اللہ رب عزت نبارک و تعالیٰ رسول حاشمی صلی اللہ سلم میں جمع فرما دیا اللہ رب عزت ارشاد فرما رہا ہے حافظ حاشمی سے پوچھو رب ارشاد فرما رہا ہے وَيُطِمُ وَنِمَتَهُ عَلَيْك سبحان اللہ وَيُطِمُ وَنِمَتَهُ عَلَيْك اور میں الحمدللہ تیس سال سے درس نظامی کی دورے کی اور تخصص کی کتابیں پڑھا رہا ہوں ان شراح صدر کے ساتھ پڑھا رہا ہوں اور جو پڑھا رہا ہوں الحمدللہ وہ کتابیں مجھے افضر ہیں یاد ہیں میں ارشاد چاہتا ہوں میرے آقا نے ایک موقع پر انشاد فرمایا اَنَا سِجِّدُ اُلْدِ آدَمَا يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا فَخْرَا میں تمام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا کیا ہوں سردار ہوں اور مجھے کوئی ناز نہیں مجھے کوئی فخر نہیں اور ہمارے سید نور پڑھے ہیں میرے پاس ایک کتاب ہے مناظر رشیدیہ اس کے داہنے صفحے پہ لکھا ہے مفتی شیم صاحبات نے آپ نے پڑھا میرے پاس پڑھا ماشاءاللہ سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بتانا ہاں ابتدائی ایک دور پڑھا ہوگا پھر میرے پاس آگئی تھی دور شریف پڑھ لو اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علی وَالْقَرَم وَالْحِي وَبَارِقُ وَسَلِّم صلاطم وَسَلَامًا یا رسول اللہ مارک و سلم صلاطم و سلام یا نبی اللہ صلی اللہ تو اس میں رسالہ شریفیہ میں لکھا ہے اللہ سید امبیاء یہی تو ہمارے علامہ عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں اضافت استغراق کے لئے ہے تو اب آئیے اضافت جب استغراق کے لئے تو میں سمجھانے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا ربی شاد فرما رہا ہے وَيُطِمُّو نَيْمَتَهُ اور وَيُطِمُّو انگلیش کے اعتبار سے کانٹینیوستنس ہے وَيُطِمُّو نَيْمَتَهُ اللہ اپنی تمام نعمتوں کو اللہ اپنی تمام نعمتوں کو جو نعمت ہوں میں جو نعمت ہے اس کی اضافت ہُو زمیر منصوب متصل کی طرف استغراق کے لئے ہے وَيُطِمُّو یہ کانٹینیوستنس کا جملہ ہے وَيُطِمُّو نَيْمَتَهُ اللہ اپنی تمام کہو سبحان اللہ اللہ اپنی تمام نعمتوں کو آپ پر پوری فرماتا رہتا ہے پوری فرماتا رہتا ہے اور اسی کے آیتِ کریمہ کی تفسیر دوسری آیتِ کریمہ سے سن لیجئے وَلَلْآخِرَتُو خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی ہر بات میں آنے والی سعاد پہلی سعاد سے بہتر ہے مارے تکبیر رب العزت تبارک و تعالی انشاد پر مارا ہے وَيُطِمُّو نَيْمَتَهُ اللہ اپنی تمام نعمتوں کو آپ پر پوری فرماتا رہتا ہے تو اس آیتِ کریمہ سے اور قُلَّهُ قَانَ الْبَحْرُمِ دَادَ لِكَ لِمَاتِ رَبِّ کی آیتِ کریمہ سے اور قُلَلْآخِرَتُ وَخَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اس ان تین آیاتِ کریمہ سے یہ تیہ ہو گیا میرے آلہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں میرے محترم بسرگو اور دوستو حضرت امام جلال الدین سیوتی سے پوچھا گیا رسول رحمت میں کتنے کمالات ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیے گئے تو امام جلال الدین اپنے مذاقِ علم کے مطابق اپنے ذوقِ علم کے مطابق الخصائص القبرہ جلدہ ولستانی لکھ کر کے یہ ثابت فرما دیا رسول پاک میں ساٹھے سے کمالات ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیے گئے خطیب قسطلانی سے جب پوچھا گیا تو خطیب قسطلانی کہتے ہیں رسول پاک میں چالیس ایسے کمالات ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیے گئے لیکن جب باری آئی جب باری آئی برعیلی کے تاجدار امام اہل سنت مجتد اعظم کندل کرامت جبل الاستقامت مجتد دین و ملت سرگار اللہ حضر امام احمد رزا محدی سے برعیلی کی جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ خطیب امام جلال الدین سیوتی نے خصائص کبرا کے اندر لکھا رسول پاک میں ساتھ ایسے کمالات ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیے گئے آپ کا کیا موقف ہے اور حضرت خطیب قسطلانی لکھتے ہیں رسول پاک میں چالیس ایسے کمالات ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیے گئے تو حضرت حضور علیہ حضرت علیہ الرحمت و ردوان مستفطی کو جواب عطا فرماتے ہوئے اس انداز میں نظر آتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوتی نے اپنے ذوق علم کے مطابق لکھا خطیب قسطلانی نے اپنے ذوق علم کے مطابق لکھا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن امام المکلمین مولانا نقی علی خان کا شہزادہ وہ شہزادہ کہ وہ شہزادہ جس شہزادے پر آج پوری چماعت اہل سنت فقر کر رہی ہے وادی رزا کی کوئے امالہ رزا کا ہے جس سنت دیکھے یہ وہ علاقہ رزا کا ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رزا کی شمافی روزان حضرات کو میں اندھ کر رہا تھا حضر حضور علیہ حضرت کہتے ہیں امام المکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کا شہزادہ کہاں کا شہزادہ رسول پاک کے کمالات کی حد بندی نہیں کر سکتا حضور علیہ حضرت علیہ رحمت و ردوان پکار اٹھتے ہیں اور پتواتا فرماتے ہیں رسول پاک کے کمالات پرمیڈ نہیں باندھیں جا سکتی ہے رسول پاک کے کمالات کی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے تو میں عرض تو حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف آئے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رزا نے ختم سوخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات میرا ٹائم پورا ہوا جاتا ہے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں آج اپنے ہندوستان میں کئی مجدد پائے جا رہے ہیں مجدد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک دو کتاب کی شرح لکھ دی تو میں مجدد میں مجدد پاکستان میں کئی لوگ اعلان دعویٰ کر رہے ہیں میں مجدد میں مجدد دو چار کتاب لکھ دیا کہیں میں مجدد میں مجدد میں کہتا ہوں مجدد آ سکتا ہے اور مجدد آتے بھی ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ سبحانہ پیدا ہونا ممکن ہے لیکن پیدا نہ ہوا مادرِ علمی جامعہ شفیہ مبارک پور کا ایک فادل جو الور کا تھا اس نے کنزل ایمان میں لکھا ساؤت کی دنیا کے کیا کہتے ہیں سہی سب ساؤت افریقہ کی ساؤت ساؤت میں ایک مجدد صاحب پیدا ہو گئے ہیں آلہ حضرت کی طرح انہوں نے کنزل ایمان میں لکھا اور جوہر کے بعد کنزل ایمان پر میری کنزل ایمان ماہنا میں پر میری نگاہ پڑی ان کا نمبر تلاش کر کے اثر کی نماز کے بعد میں نے ان کے پاس پھون کیا میں کہا بھائی صاحب بتائیے آپ کہہ رہے ہیں ساؤت کی دنیا میں ایک مجدد پیدا ہو چکا ہے جو آلہ حضرت کی طرح مجدد ہے بتائیے ہم ان کی زیارت کرنے کے لئے چلیں گے ہم ان کی زیارت کرنے کے لئے چلیں گے قسم خدا کی جیسے میں نے پھون کیا وہ پھون بند کر دیا وہ پھون بند کر دیا کبھی پھون کیا نہیں مولانا محمد مادل جودہ والکرم والی و بارک و سلم صلات و سلامن علیہ کا سیدی یا رسول اللہ بارک و سلم صلات و سلامن علیہ کا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو میرے محترم بسرگو اور دوستو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعرہ رسالت حضرت اللہ باقاری محمد اکرام صاحب قبلہ کہ کمالات کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا تیرے تو وصوائے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالی کو مولا کہوں تجھے بھاگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے میرے محترم بسرگو اور دوستو تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بشریت اور ہے ہماری بشریت اور ہے رسول اللہ کا انسان ہونا اور ہے ہمارا انسان ہونا اور ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم خیر البشر ہے ایسے خیر البشر ہے میرے آقا فرماتے ہیں انی ارامالات رہنا و انی اسمہ و مالات اسمہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف ہے اس کی جلدے اول ہے اس کا داہنہ سبا ہے اٹھاسی سبعے پر میرے آقا فرماتے ہیں قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّا رُقُوَكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ وَلَا خُدُوَكُمْ وَلَا خُشُوَكُمْ وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّا قسم خدا کی تمہارا رکو کرنا تمہارا سجدہ کرنا تمہارے دل تمہارے آزا کا جھکا خودو کے معنی آزا کا جھکا اور خوشو معنی دل کی قیفیات قسم خدا کی تمہارا رکو کرنا تمہارا سجدہ کرنا تمہارا قیام کرنا اور تمہارے آزا کا جھکا تمہارے دل کی قیفیات میرے اوپر پوشیدہ نہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درور تعلیم جبرائیر وقت تھی برائے نام حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے وَمَا عَلَيْهِنَ الْبَلَانَ السلام علیکم